مردی ایڈا سب بکشاہت ہی ریویو نمبر سیکنڈ یونہ نمبر فائف تو ایٹھ ریویو ریویو کا مطلب جیسے آپ لوگوں کو خود ہی سمجھ آ رہا ہے ریویو دوبارہ سے نظر ڈالنا تو یہ یہاں پہ آپ کے جو پچھلے چپٹرز گزرے ہیں پانس سے لے کے آرٹھ تک ان تمام چپٹرز کے کچھ کچھ questions ہیں کچھ vocabulary ہے اور کچھ synonyms وغیرہ ہیں MCQs کی form میں وہ ہیں تو آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ learn کرنا ہے اور ان کو دیکھیں ذرا answer the following questions what do the daffodils represent in the poem daffodils کیا represent کر رہے ہیں کیا ظاہر کر رہے ہیں اس poem میں daffodils symbolize the beginning of spring یعنی موسن بہار کے آگاز کو it also represent the nature and the balmy effects on human mind and soul اور آپ یہوں بھی لکھ سکتے ہیں آپ simple جو question انہوں نے دیا ہوا ہے اس کو بھی دے کے اپنے wording میں بھی لکھ سکتے ہیں how has the poet heightened the impact of poem by using the figurative language جو poem ہے daffodils اس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ انہوں نے figure of speech کا استعمال کیا ہوا ہے یعنی figurative language کا use کیا ہوا ہے تو بیٹا میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا یہ جب ہم لوگوں نے fifth chapter پڑھا تھا کہ اس میں simply یہ ہے کہ جب ہم کوئی سیمپل بات کرتے ہیں بات سیمپل انداز میں بھی ہو جاتی ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا پھر ہم نے پہلے ہم نے سکھے parts of speech یعنی adjective word verb جس میں ہم بات کو تھوڑا خوبصورتی سے تھوڑا بنا کے آگلے بندے کو سمجھاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن parts of speech ہم نے سکھے اب ہم سیکھ رہے ہیں figure of speech یعنی speech کی یعنی بول چال کے مختلف اشکال ٹھیک ہے تو جن میں سار آتی زبان بھی آتا یعنی figurative language یہ mostly points جو ہوتا ہے یہ use کرتے ہیں کہ جو لکھا ہوتا ہے اس کو جو مطلب وہ بتاتے ہیں جو لکھتے ہیں اس کو خوبصورت بنانے کے لیے مزید اس کا اگلے بندے کے دماغ پر اثر چھوڑنے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں انہیں بولتے ہیں figure of speech تو یہاں پہ بھی ہم دیکھیں کہ figurative speech کا use کیا ہے use of figurative speech makes concept clear and beautiful خوبصورت بنانے کے لیے اور واضح بنانے کے لیے یہ use کرتے ہیں سار آتی زبان کو this adds color to the text جس میں آپ لوگوں کو بہتے بتایا ہے simple text ہم لکھتے ہی ہیں لیکن یہ figure of speech ہوتے ہیں ان سے ہمارا جو text ہوتا ہے اس کے اندر color رنگ بھر دیا جاتا ہے خوبصورتی بھر دی جاتی ہے the poet has heightened the impact of the poem by using poet نے بہت سے جو impact of the poem نظم کے جو تاثرات تھے انہوں نے heightened کی ہیں یعنی نمائیاں کی ہیں اور جھاگر کی ہیں by using simile hyperbole metaphor and personification یہ ان کا figure of speech کے مختلف types ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے simple بتانا ہے سار آتی زبان کے بارے میں تو آپ this adds color to the text start سے لے کے یہاں تک بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ next way last way line add کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیکس ٹھیک ہے آپ لوگ لکھنا چاہیں تو یہ اگر آپ نے یہ بتانا ہے اسے میلی hyperbole metaphor personification کو انہوں نے استعمال کیا ہے تو آپ next examples بھی دیں گے اس کے ٹھیک ہے اگر آپ یہ line نہیں لگتے تو پھر examples دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن figurative language کو یا figure of speech کو دونوں figurative language بھی بول سکتے ہیں figure of speech بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے لے کے تو یہاں تک یہ جو ہے اس کا آنسر مکمل ہو جائے گا ٹھیک ہے next time it was the kind concept of our nation قائدزم کا کیا تصور تھا ہماری قوم کے بارے میں تو قائد said that there were a nation with distinctive culture کہ ان کا ایک الگ matchless ثقافت ہے matchless ان کی civilization ہے یعنی ہمارا جو civilization ہماری جو culture ہے وہ دوسروں کے ساتھ نہیں ملتی دوسروں سے بہت الگ ہے تو قائدزم کا یہی concept تھا کہ ہمارا جو ملک ہے ہماری جو قوم ہے ان کے پاس ان کا منفرد نظریہ زندگی کو لے کے منفرد ان کی ثقافت ہے منفرد ان کی حیات ہے تو یعنی ہمارا دوسروں کے ساتھ کوئی بھی match نہیں ہے تو یہی انہوں نے لکھا ہوا ہے he said that there had their own distinctive outlook on life how can we become a strong nation ہم ایک مضبوط قوم کیسے بن سکتے ہیں تو یہ question ہم نے that's another question very important یہ بہت اہم سوال ہے یہ آپ نے لازمی دیکھنے یاد کرنے انڈل important لکھ سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ we can become a strong nation ہم ایک مضبوط قوم بن سکتے ہیں forget our differences ہم اپنے جو اقتلافات ہیں جو ذات پاتھ کا ہم لوگ انہیں تفرقات بنائے ہوئے ہیں ان تفرقات قبول کے ہم لوگ ایک قوم ہو سکتے ہیں working together یہ بھی لکھ سکتے ہیں united together and work according to the sorry for the national national cause اور ملک کو ایک بنانے کے لیے ملنجل کر کام کرنے کے لیے ایک مضبوط قوم بھی بن سکتے ہیں what does love of our country demand for us ہمارا ملک ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے تو ہمارا ملک یہ ہم سے demand کرتا ہے promise to rectify کہ اسلاح کریں our mistakes اپنی غلطیوں کی and جو ہم لوگ غلطیاں کر رہے ہیں جو ہم لوگ disunite ہو گئے ہوئے ہیں یعنی الگ ہو گئے ہوئے ہیں ایک دوسرے میں ہم ایک دوسرے کوئی بڑا بھلا کہتے ہیں یہ کام ہم چھوڑ دیں تو یہاں پہ میں ایک example دینا چاہوں گی پڑھا تھا میں نے کہیں کہ دودھ میں وہ جو نہیں ہوتا ہے milk man یعنی دودھ بیچنے والا انسان وہ صبح اٹھتا ہے اور صبح اٹھتا ہے اپنے گھر میں اور جو باہر بجلی والی وائر ہوتی ہے وہ صبح صبح وارلی مارننگ جو ہوتا چاورز ان کی وائر سے کھینچ لیتا ہے تاکہ صبح کی روشنے میں کوئی دیکھنا لے کوئی کمپلین نہ کر دے بعد میں دودھ وہ نکالتا ہے سارا بہنسوں سے گاؤں سے تو بعد میں دودھ میں اتنا سارا پانی مکس کرتا ہے اور بزار جاتا ہے مکس بیچنے کے لئے سارا دن بیچنے کے بعد شام کو جب وہ بیٹھتا ہے تو خبریں دیکھتا ہے اور خبریں دیکھنے کے بعد کہتا ہے پتہ نہیں ہمارے ملک کا کیا بنے گا سارے لوگ ملک کو کھا رہے ہیں یا اللہ کوئی مسیحہ بیج دے پتہ نہیں ہمارے ملک کو اچھا حکمران کب ملے گا یعنی ہم لوگ دوسرے کو بڑا بھلا کہہ دیتے ہیں خود نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر کون سی خامیاں کون سی کتائیں ہیں ہم اپنی ڈیوٹیز جو ہمیں دی گئی ہیں اسائین کی گئی ہیں وہ ہم اچھے سے نہیں بھاتے نہیں ہیں اور اگلے بندے کو بڑا کہتے ہیں کہ وہ نہیں کر رہا کام تو اس کی وجہ سے ملک پیچھے ہے ٹھیک ہے تو مطلب یہ کام ہم نے چھوڑنا ہے ریسٹی فائی آر میسٹیکس یہ ہماری غلطی ہیں یا ہم نے غلطیاں صدار نہیں ہیں ورک اکارڈنگ ڈا وشیز آف آر قائد ہم نے اپنے قائد کے ہم نے اپنی جو قائد کا آپ لوگوں کو پتہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قائد یعنی جو ہمارا قائد ہے اس کی خواہشات کے مطابق کام کرنا ہے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا آپ سمپل یہ بھی لکھ سکتے ہیں دا ہول انٹریر لکس بیوٹیفل یعنی سارا اندر ان جو تھا وہ خوبصورت دیکھ رہا تھا لیکن کچھ بچے جو اچھے بچے ہیں وہ ایکسپلین بھی کریں اس کو کہ اس کے انٹریر میں کیا کیا کچھ تھا ٹھیک ہے یہ ایک ورسن ہے اس کے بعد نیکس دیکھیں why was a separate royal room attached to the مسجد انہوں نے مسجد کے ساتھ شاہی عمرہ کیوں منسلک کیا ہوا تھا definitely شاہی عمرہ منسلک کیا ہوا تھا بادشاہ کی بیٹھنے اور نماز پڑھنے کے لیے why does the horse impatiently await the next move of his master مالک کے اگر بڑھنے کا بے ایک ریڈیس انتظار کیوں کرتا ہے کیونکہ اس بات سے پریشان ہوتا ہے کہ شاید ہم کسی جگہ پھس گئے ہیں the horse wonders why his rider stopped there وہ پریشان ہوتا ہے کہ اس کا رائیڈر یہاں پہ کیوں کھڑا ہو گیا کیوں چہر گیا near a deep and dark food land at night رات میں he fears that they might suffer something wrong انہیں لگتا ہے کہ ہم کسی مسیبت میں پھس گئے ہیں therefore he is waiting for the next move of his master یہی وجہ ہے کہ وہ ان کے اگر بڑھنے کا انتظار کرتا ہے next آپ کی یہ کچھ vocabulary ہے choose the correct option branches of the tree were covered with blanket of snow یہاں پہ انہوں نے sentence دیا ہو ہے branches of tree یعنی درخت کا جو شاخیں ہیں were covered with blanket of snow blanket of snow یہاں پہ انہوں نے blanket covered use کیا ہو ہے this sentence یہاں پہ انہوں نے کون سا figurative language use illiteration کا مطلب میں نے بتایا تھا بار بار repeat کرنا personification کسی شخص کے ساتھ تسویح دینا سیمیلی and metaphor سیمیلی کبھی بتایا تھا میں نے آپ لوگوں کو یہ جو کیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیمیلی کبھی بتایا تھا میں نے آپ لوگوں کو سیمیلی وہ جس میں as or like word use ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس میں as or like word تو use ہوا نہیں so it is metaphor سیمیلی اور metaphor میں کچھ خاص difference نہیں ہے بس یہ ہوتا ہے کہ سیمیلی میں as or like word use ہوتا ہے اس میں نہیں ہوتا مزید بھی میں نے کچھ ڈیفرینسز بتایا تھے آپ لوگوں کو چپٹر نمبر 5 کا جو لیکچر اس میں مل جائیں گے ٹھیک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیمیلی اور اس کا exact میتلاب ایسے ہوتا ہے forge کی خلاق کی شکل یعنی اکتھے فوج کی شکل میں کام کرنا کہ کسی چیز کی بھلائی کے لیے اکتھے اکتھے اکتھوں کے کام کرنا ٹھیک ہے تو اس کا کیا ہے fortitude the floor are covered covered کا internet names ہم نے دیکھنا ہے تو کیا ہوگا exposed the little words are piping piping twittering next grammar کی کچھ words crowd crowd کون سا noun ہے countable noun material noun collective noun uncountable noun crowd مجموعی لفظ ہے collective noun dog said beside his master wait till i return i heard a noise میں نے شور سنا جو کہ کمرے سے آ رہا تھا یہاں آ رہا ہے تو کیا ہوگا coming wait انتظار کرو جب تک میں واپس نہیں آتا تو جب تک کیا ہے till he spoke very loud اس نے بہت انچی آواز میں loud اگر ہوتا تو a verb of manner یہاں پہ very loud a verb of degree we watched him go ہم نے اسے جاتے دیکھا go word یہ کونسا ہے یہاں پہ past participle past participle آپ کو پتہ third form of verb ہوتا ہے جو کہ اس کا گون تھا جارنڈ کا مطلب جب ہم کسی بھی noun کو verb کی جگہ پہ use کرتے ہیں ing لگا کے that is called جارنڈ present participle ing use ہوتا ہے verb میں اور یہ کونسا ہے infinitive ہے his found of cooking جیسے میں نے اوپر جارنڈ کا بتایا cooking cook پکانا ہوتا ہے یہاں پہ verb ہے تو اس کو ing لگا کے یعنی verb کو کس کی جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں noun کی جگہ پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے جارنڈ if you had studied art you اچھا میں نے آپ لوگوں کو جو تھے conditional sentences بھی کروائے تھے تو یہاں پہ یہ دیکھیں if you had studied hard یہاں پہ head کا use ہو رہا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا would have you would have succeeded the shoe is pressing on my toe یہاں پہ underlined phrases preposition phrase یا verb phrase تو اگر ہم permission کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ preposition phrase اور اگر ہم function کے لحاظ سے دیکھیں یعنی کام کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ ڈواب phrase دونوں بھی صحیح ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کی 3 activities یہ آپ نے دیکھنی ہے